ایسی بی کے ممکنہ چیرمن زکاہ شرف نے ایشیا کپ پر سوال اٹھا دیا بولے اہم میچز باہر ہوں میں تو ہائیبریڈ موڈل کو پہلی ریجیکٹ کر دیا تھا کیا ہو رہا ہے ایلی صاحب آج زکاہ شرف صاحب آئے ہیں اپنا مو لے کر اور مو لے کر انہوں نے اٹھا کے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی آگا وہ مو ٹھا کے کچھ بھی بول دے گا ایشیا کپ کا ہائیبریڈ موڈل بلکل انفیر ہے پاکستان کے ساتھ نائنصافی ہے اور پاکستان کو ہائیبریڈ موڈل کے تحت کسی بھی صورت میں ایشیا کپ نہیں کھیلنا چاہیے یہ میں نہیں کہہ رہا پی سی بی کے نئے آنے والے چیرمن زکاہ شرف صاحب نے یہ بولا ہے زکاہ شرف صاحب نے آتے ہی یہ بات کر دیئے کہ وہ ہائیبریڈ موڈل سے انکار کرتے ہیں وہ ہائیبرائیڈ موڈل کو مانتے ہی نہیں ہے وہ ہائیبرائیڈ موڈل کو پسند ہی نہیں کرتے اور زکاہ اشرف صاحب کا چڑھا آتے ہی وہ چڑھ چڑھ کرنا شروع کر دیا اس نے اور بڑا عجیب اگریب بیام دیا ہے موٹھا کو انہیں بول دیا کہ بھائی ہم اشک آپ کے جو ہائیبرائیڈ موڈل اس کو ریجک کرتے ہیں زکاہ اشرف صاحب پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کیا بن گئے اشک آپ کے متعلق بڑی بڑی سٹیٹمنٹیں دینا شروع کر دی بڑی بڑی باتیں شکرنا شروع کر دی کہتے ہیں کہ میں تو جناب ہائیبرائیڈ موڈل کو مسترد کرتا ہوں نمسکار دوستو جاہند آپ لوگ کا سواگت ہے ہندوستان نیوز اسپیسل کے ایک اور بیڈیو میں دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے بارے میں دوستو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی پی سی بی میں آتے ہیں سب نسیڑی ہی آتے ہیں پہلے تو یہ پی سی بی کی بات کیا جا تو پچھلے سات مہینوں میں تین چیئرمین بدلے گئے ہیں اور ان چیئرمینوں کی بات کیا جا تو پہلے تھا رمیج راجہ جو کہتا کچھ اور تھا کرتا کچھ اور تھا اس کے بعد آیا نجم سیٹھی جو ہمیں ایسا اولٹا ڈیسیجن لیتا تھا اور بعد میں اپنے ڈیسیجن پر پلٹ بھی جاتا تھا اب آیا ہے جاکا اسرپ جس نے آتے ہی پاکستانی میڈیا میں بلکل ہلچل مچا دی ہے کیونکہ جاکا اسرپ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ہائیبریڈ مارڈل پر ایسیا کپ نہیں کھیلیں گے جس کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے ماحول گرم آ گیا ہے تو چلی آگے دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا میں تو ہائیبریڈ مارڈل کو پہلے ہی ریجیٹ کر دیا تھا کیونکہ میں ایسیم پیٹڈ کانسل کی بورڈ نے تو پیسلہ کیا تھا کہ پاکستان چندر ہونا چاہیے تو ہمیں گوز کرنا چاہیے ہم کے ہی میل میچے تو باہر ہوں گے اور نپال بھٹان ان کے میچے پاکستان میں ہوں گے یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے لیکن آپ میں نہیں رہا کہ جو ہماری بورڈ ہے پہلے کیا اس میں پیسلے کر چکا ہے میں جاؤں گئے انشاءاللہ دیکھ کے اور جو بھی سورٹس پاسیبل ٹائپ میں جو بہتری ہو سکتی آپ میں ملتے لیے انشاءاللہ کیا ہو رہا ہے ایلی صاحب آج زکاہ شرف صاحب آئے ہیں اپنا مو لے کر اور مو لے کر انہوں نے تھاکی ایسا لگتا ہے کہ جو بھی آئے گا وہ مو تھاکے کچھ بھی بول دے گا مو تھاکے انہوں نے بول دیا کہ بھائی ہم ایشک آپ کے جو ہائیبریڈ مارڈلس کو ریجیٹ کرتے ہیں اور پورا کا پورا ایشک آپ پاکسان میں ہونا چاہیے میں اس مطالبے پہ جاؤں گا بھائی انڈیا تو پاکسان میں آ کر آپ کے دور میں دو دار بارہ نبی نہیں کھیلا کس کون سے یہ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کیا ہے یہ ایشک ریزولف ہو گیا ایک مسئلے کے اندر اتنا زیادہ ایشک ہو اور سارا ایشک کے بعد اب اس مسئلے کو ختم کر دیا گیا لیکن اس مسئلے کے اوپر بھی دوبارہ آ کر اس طرح کی بات کرنا ہے اتہائی اہمکانہ بات ہے گکا شرف صاحب ہے بھائی پولٹکس کرنی ہے سب کو اور وہ آ کے کر رہے ہیں بھائی تمہارا کوئی کام نہیں نہیں ہے یہ انڈسٹریوں کے بڑے مالک ہیں یہاں کہ بڑے امیر ترین بندوں میں ان کا نام آتا ہے بڑا ان کی وہ شگر مل کے بڑے اونرش اونر ہیں بھائی تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن پاوہ چاہیے بھائی پاور اب مجھے یہ بتاؤ بھائی مٹنگ ہو گئی فیرسلہ ہو گیا پاکسان ورلڈ کپ جا رہا ہے آج اوفیشلی طور پر آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے ایک منگل کے دن مٹنگ رکھی تھی سپیشلی مٹنگ رکھی تھی اور جو پی سی بی نے احمد آباد کے حوالے سے بات کی تھی کہ مجھے وینیو چینج کرانے ہیں پی سی بی نے جو بینگلور میں آسٹریلیک کے ساتھ کھیلنے ہیں اور عوانستان کے ساتھ جو سواپ کرنے ہیں اس کیلئے ریکویسٹ کی تھی آج اوفیشلی طور پر بی سی سی آئی اور آئی سی سی دونوں نے اوفیشلی طور پر ریجر کر کے زکاہ شرف اور جو بی اپی آئے ہیں ان کو موہر پھیکا کہ بھائی تمہارے تمام مطالبات ہم ریجر کرتے ہیں میں نے آپ کو بولا تھا کہ اکثر جب پی سی بی کا چیئرمن چینج ہوتا ہے تو پہلے والے چیئرمن نے جو بھی ڈیل کی ہوتی ہے جو بھی چیزیں جو باتیں کی ہوتی ہیں وہ ایسی کو چھس مار سکتے ہیں کہ بھائی ایشیا کپ اور وائلڈ کپ پر نجم سیٹی نے جو کیا ہوا ہے اس کو چینج کریں اور جو میں کہہ رہا ہوں اب میرے ساتھ ایک الائدہ جو آپ ڈیل کریں تو اب بینزیر بوٹو کا جو آپ برٹھٹے بنیا جا رہا تھا جہاں پر زکاہ اشرف میں موجود تھے تو وہاں پر میڈیا والے بہت سارے اگٹھے ہو گئے جنہوں نے زکاہ اشرف سے بہت سارے سوالات پوچھے تو ان سے پوچھا گیا ایشیا کپ کے حوالے سے تو انہوں نے بولا کہ جو میری پرسنل رائے ہے خود انہوں نے پرسنل کا جو آپ وائلڈ یوز کیا جو میری پرسنل رائے ہے بھائی کہ پاکستان کو آئیبریڈ موڈل کے تحت ایشیا کپ کھیلنا ہی نہیں چاہیے اور یہ ایشیا کپ بلکل انفیر ہے پاکستان کے ساتھ نائنصافی ہے تو اب بات اتنی سی ہے ابھی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو آپ پرسنل ان کی رائے ہے لیکن دو دن کے بعد وہ پیسی بی کے چیئرمن بن جائیں گے کرسی پہ بیٹھ کے اگر وہ یہی بات دوبارہ سے کریں گے تو پھر وہ ان کی پرسنلی ہوگی وہ پیسی بی کی رائے ہوگی لیکن بات اتنی سی ہے کہ کیا زکا اشرف یہ سوچ رہے ہیں کہ آتے ساتھ جو آپ وہ سب کچھ چینج کر دیں گے زکا اشرف صاحب پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کیا بن گئے اشرف صاحب کے مطلق بڑی بڑی سٹیٹمنٹیں دینا شروع کر دیں بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیں یہ آدمی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شروع سے ہی جو آنا اب وہ کوئی نہ کوئی خلبلی یا پھر کوئی نہ کوئی حلچل مچانے کی کوشش کرے گا زکا اشرف صاحب نے آتے ہی یہ بات کر دیئے کہ وہ ہائیبرائیڈ موڈل سے انکار کرتے ہیں وہ ہائیبرائیڈ موڈل کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ ہائیبرائیڈ موڈل کو پسند ہی نہیں کرتے وہ ہائیبرائیڈ موڈل سے متفقی کی نہیں ہے اتفاق ہی نہیں کرتے زکا اشرف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا حق ہے ایشیا کا پاکستان میں ہی سارے میچز ہونے چاہیے اور پاکستان کو ہی ایشیا کا پوسٹ کرنا چاہیے اور زکا اشرف صاحب کا چڑھا آتے ہی وہ چڑھ چڑھ کرنا شروع کر دیا اس نے اور بڑا عجیب و غریب بیان دیا ہے محصوف نے کہتے ہیں کہ میں تو جناب ہائیبرائیڈ موڈل کو مسترد کرتا ہوں یعنی ہائیبرائیڈ موڈل کو میں ایکسپٹ ہی نہیں کرتا اور یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جناب ایشیا کپ میں ہائیبرائیڈ موڈل میں جو میجر میچز ہیں وہ آپ کے سارے باہر ہوں نیوٹرل وینیو پہ اور نیپال اور بھوٹان کے ساتھ آپ کے میچز پاکستان میں ہو تو انہوں نے کہا یہ تو پاکستان کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی ہے دوستوں آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستانی میڈیا جاکہ اسرپولے کا ناراض ہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ایک نجم شٹھی نے کسی طریقے سے ہاتھ پر جوڑ کر بھی سی سی آئی کی اور اس کے سامنے گڑ گڑا کر ایشیا کپ کے چار میچ پاکستان میں لے کے آیا تھا لیکن اب جاکہ اسرپ آتے ہی اس پر بیان باجی کرنا شروع کر دیا ہے اب اس کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ایشیا کپ کے لیے ہائیبریڈ مارڈل کو نہیں مانتے اسی آئی کپ ایک جگہ ہونا چاہیے تو اید یہ ایسا ہی کیا تو پھر اسی آئی کپ کو کسی دوسرے جگہ ہی سیپٹ کیا جائے گا دوستوں اید جاکہ اسرپ کی بات کیا جائے تو ایک پریس کانفرنس میں میڈیا والوں نے جب اس سے اسی آئی کپ کو لے کر سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ اسی آئی کپ کو ایک ہی وینیو پر ہونا چاہیے میں ہائیبریڈ مارڈل کے لیے راجی نہیں ہوں دوستوں میں جاکہ اسرپ کے بارے میں بتا دوں تو اس میں نجم سے ٹھیک ہو pcb چیئرمن پر سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ جاکہ اسرپ بھی نیا چیئرمن ہوگا لیکن اس نے ابھی تک اپنا کاریبار گرہڑ نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے ایک دو دن کے اندر ہی وہ اپنا کاریبار گرہڑ کر لے گا اس کے بعد جو بھی ڈیسیجن ہو لے گا وہ ہی ڈیسیجن ماننے ہوگا لیکن دوستوں مجھے تو ایسا لگتا ہے جتنے بھی pcb میں آتے ہیں سب کے سب بھانگ پی کے آتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے تو اپنے پرانے والے بندے کی کوئی مریادہ نہیں رکھتا دوستوں نے دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو چیز ہو گیا ہے اس کے بارے میں اس کو بات نہیں کرنے چاہیے اب آنے والے استطیقیوں کے بارے میں اس کے بات کرنے چاہیے لیکن نجم سٹھی نے کسی طریقے سے چار میچ لے آیا تھا اس کو یہ آ کر خارج کرنا چاہتا ہے تو دوستوں آپ لوگ ان نسیڑیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں جرور لکھئے گا اور ہمارے ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا